انتظار حسین کی کہانی بادل اور انتخابی جلتل کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی این ایس بیسٹ اردو کولم ایورڈ ہولڈر رزنامہ نوائے وقت مرخہ ستائیس جولائی دو ہزار اٹھارہ انتظار حسین اپنے ہی مدھور انداز میں ایک کہانی بادل تحریر کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ شدید گرمی اور پیاس کا موسم تھا ایک لڑکا آدھی رات کو نیم خوابی کے عالم میں آسمان اور بادلوں کے آنے اور بجلی چمکنے کا منظر دیکھتا ہے لیکن صبح جب وہ بیدار ہوتا ہے تو بادل اور بارش کا نام و نشان نہیں ہوتا رات بادل کی آمد کے بارے میں وہ اپنی ماں اور دوسرے لوگوں سے پوچھتا ہے تو سب اسے جھٹلاتے ہیں اور اس کا مزاک اڑاتے ہیں رات والے بادلوں کی تلاش میں لڑکا اسکول جانے کی بجائے بستی سے بہت دور نکل جاتا ہے مگر بادل نہیں ملتے جب وہ واپس گھر پہنچتا ہے تو ہر طرف بارش کے پانی کی جلتھل دیکھتا ہے کہانی کا اختتام اس احساس کو لیے ہوئے ہے کہ بارش برسنے کا خوبصورت منظر اگر خود اپنی آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو درپردہ بارش کی تمام خوبصورتی بھی بیمانی ہو جاتی ہے کہانی بادل کے کچھ اکتباسات انتظار حسین کی ہی اپنی تحریر میں پڑھتے ہوئے کولم کے اختتام پر پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ستر برسوں میں کئی مرتبہ جمہوریت نامی انتخابات کے عمل سے گزرے لوگوں کا جمہوریت کی تلاش میں انتخابات کے پیچھے برس ہا برس کا سفر کرنے کے باوجود بھی ہر نئے انتخابات کے بعد عوام کو پہلے والے انتخابات کی طرح ہی گدلے پانی کا سامنا کرنا پڑا وہ یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ انتخابات کا انعقاد تو ہوا لیکن پوشیدہ حقیقتیں انہیں خوشی کی اصل تازگی نہ دے سکیں کہانی بادل کے مطابق وہ بادلوں کی تلاش میں دور تک گیا گلی گلی گھومتا ہوا کچھی کوئیا پہنچا وہاں سے کچھے راستے پر پڑ لیا اور کھیت کھیت چلتا چلا گیا مخالف سمت سے ایک گھسیارہ گھاس کی گھٹڑی سر پر رکھے چلا آ رہا تھا اسے اس نے روکا اور پوچھا کہ ادھر بادل آئے تھے بادل گھسیارے نے اس تاجب سے کہا جیسے اس سے بہت انوکھا سوال کیا گیا ہو ہاں بادل اب جب گھسیارے کی حیرت میں کوئی کمی نہ آئی تو وہ اس سے مایوس ہوا اور آگے چل کر اس نے کھیت میں ایک حل چلاتے ہوئے کسان سے یہی سوال کیا ادھر بادل آئے تھے کسان کی سمجھ میں بھی یہ سوال نہ آیا اس نے سٹ پٹا کر کہا بادل ہاں بادل اصل میں وہ بادلوں کے متعلق ایسے پوچھ رہا تھا جیسے ڈھونڈنے والا راہ چلتے ہوئوں سے گم ہو جانے والے بچے کے متعلق پوچھتا ہے شاید بادل بھی گمشدہ بچے تھے کہ وہ انہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا اور ہر راہ چلتے سے پوچھ رہا تھا کسی نے اسے تشفی بخش جواب نہیں دیا سب سے پہلے آج صبح اس نے امہ جی سے یہ سوال کیا تھا امہ جی بادل کہاں گئے کون کہاں گئے امہ جی نے اس سے ایسے پوچھا جیسے اس نے بہت احمقانہ سوال کیا تھا بادل بادل ارے تیرا دماغ چل گیا ہے جلدی جلدی موہ ہاتھ دھو ناشتہ کر اور سکول جا امہ جی کے اس اندازے بیان نے اس پر ایک ناخشگوار اثر چھوڑا اس نے بے دلی سے ہاتھ مو دھویا ناشتہ کیا اور کتابوں کا بیک گلے میں ڈال کر سکول کے لئے گھر سے نکلا مگر گھر سے نکلتے ہی اس کے ذہن میں پھر وہی سوال اپرا بادل کہاں گئے اور اس کے ساتھ اسے رات کا وہ وقت یاد آیا جب اس نے بادل امرتے گرشتے دیکھے تھے جب وہ سونے لگا تھا اس وقت آسمان بادلوں سے خالی اور ستاروں سے بھرا ہوا تھا ہوا بند تھی اور گرمی سے نین نہیں آ رہی تھی اسے مشکل سے نیند آئی پھر جانے کیا وقت تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی جو وقت بھی ہو اس کے لئے وہ آدھی رات تھی دور آسمان پر بادل ایک گرچ کے ساتھ امن رہے تھے بیچ بیچ میں بجلی چمکتی اور اس چمک میں وہ بادل بہت کالے کالے نظر آتے اسے لگا کہ بہت زور کی بارش آئے گی مگر اس میں نیند کتنی خراب ہوتی بس اسی اندیشے سے اس نے آنکھیں بند کر لی ایسے ہو گیا جیسے اسے خبر ہی نہیں ہے کہ بادل گرج رہے ہیں سو گیا صبح جب اٹھا تو حیران رہ گیا آسمان آسمان بادلوں سے بلکل خالی تھا اور سہن میں بوندیں پڑھنے کے کوئی آثار نہیں تھے اسے پہلے تاجب ہوا پھر افسوس ہوا تاجب اس پر کہ بادل اتنے امنڈ گھمنڈ آئے تھے اس پر کے وہ سو گیا جیسے وہ جاگتا رہتا تو بادل آنکھوں سے اوجھل نہ ہو پاتے اور پھر برس کر ہی جاتے وہ بارش ہو جاتی تو موسم کی پہلی بارش ہوتی مگر اس کے سوتے ہوئے بادل گھر کر آئے اور چلے گئے بارش کی کوئی بوند نہیں پڑی برسات کا موسم خالی گزرا جا رہا تھا اس نے چلتے چلتے ایک بار پھر آسمان کا جائزہ لیا دور تک کوئی بادل نہیں تھا خالی آسمان میں سورج این اس کے سر پر چمک رہا تھا وہ سکول کا راستہ چھوڑ کر کھیتوں میں نکل گیا انتظار حسین کہانی آگے بڑھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ لڑکا چلتے چلتے ایک گھنے درفت کی چھاؤں تک پہنچا جہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے اس نے ان سے بادلوں کی ساری داستان کہی بڑے میاں بولے بیٹا بادلوں کے خالی آنے سے کچھ نہیں ہوتا میں ایسے علاقے میں رہ چکا ہوں جہاں دس سال سے بارش نہیں ہوئی تھی بڑے میاں کے اس جواب پر انتظار حسین نے لڑکے کے ذہن میں ماضی کے بادلوں کا ذکر یوں کیا کہ اس کے تصور میں پچھلی مختلف گھٹائیں امنڈ آئیں وہ گھٹائیں جو گھٹا ٹوپ اندھیرے کے ساتھ اٹھیں جیسے برس کر جلتل کر دیں گی مگر بوند برسائے بغیر گزر گئیں لڑکا بڑ بڑایا می برستا ہی نہیں پتہ نہیں بادل آکے کہاں چلے گئے کہانی میں مزید لکھا گیا کہ لڑکا بادلوں کی تلاش میں بہت دور گیا مگر مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا جب وہ کچھیک ہویا کے پاس پہنچا تو اسے لگا کہ ہوا میں ایک تھنڈی لکیر سی تیر گئی ہے اور قدموں کے نیچے مٹی کچھ سیلی سیلی ہے بستی میں داخل ہوتے ہوئے اس نے دیکھا کہ رستہ یہاں سے وہاں تک گیلا ہے درخت کے اس کے جاتے وقت روز کی طرح دھول میں اٹے کھڑے تھے اب نہائے دوے نظر آ رہے ہیں اور نالا کے پچھلی برسات کے بعد خوشک چلا آ رہا تھا روان ہو گیا ہے خوشی کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی اب اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے سہن میں جو جامون کا پیڑ کھڑا ہے وہ کتنا ترو تازہ ہوا ہے گھر پہنچ کر اس نے فضا کو بارش کے حساب سے بدلہ ہوا پایا جامون کے بہت سے پتے نیچے گرے پڑے تھے اور گیلی مٹی میں لط پت تھے باقی درخت نہایا دویا کھڑا تھا انتظار حسین آخر میں تحریر کرتے ہیں کہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے برسات کا نہ ہونا لڑکے کو کس حد تک دکھی کر جاتا ہے انہوں نے کہانی کا مانی خیز آخری جملہ یوں لکھا کہ لڑکے کو خیال آیا کہ وہ بادلوں کی تلاش میں دھوپ اور دھول میں کتنی دور تک گیا اور بادل اس کے پیچھے آئے اور برس کر چلے بھی گئے اس خیال نے اسے اداس کر دیا بارش میں بھیگی ساری فضا اسے بے مانی نظر آنے لگی پاکستان میں پچیس جلائی دوہزار اٹھارہ کو لوگوں نے عام انتخابات میں ووٹ ڈالے سوچنا یہ ہے کہ لوگ کہیں یہ محسوس کرنا شروع نہ ہو جائیں کہ انتخابات کی اس جلتل کا اصل منظر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی گزر گیا تھا شکریہ دی اینڈ